سربیان ڈانسنگ لیڈی دا نن اور ڈیویل باس کو تو لاس والے اپیسوڈ میں لوسیفر نے مار دیا تھا بٹ یار گائز ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوسیفر خود کہاں پہ چلا گیا ہے میں نے آپ لوگ کے سارے کے سارے کومنٹس پڑھے تھے اور آپ لوگ نے مجھے بتایا تھا کہ لوسیفر کو ڈیویل گاڈ لے کے چلا گیا ہے اور میرے خیال سے تو ڈیویل گاڈ وہی ہے جو کہ لاس والے اپیسوڈ میں یہاں پر آیا تھا اور وہ لوسیفر کو اٹھا کے لے گیا تھا اور ساتھ میں اس نے میرے سر کے اوپر بھی ایک بہت زیادہ عجیب سا ویپن مارا تھا لیکن یہ ڈیویل گاڈ ایک دم سے کہاں پہ جا سکتا ہے اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ یار کہز یہ تو ڈیویل باس ہے اور سربیان ڈانسنگ لیڈی دا نن کا بھی ہم لوگ کو پتہ ہے لیکن اب یہ ڈیویل گاڈ کہاں سے بیچ میں آ گیا ہے اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس پاورز کونسی ہیں میں ہم لوگ کو گوست ریڈر کرس اور کراٹوس بھی مل گئے ہیں بٹ وہ بھی نرک کے اندر ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ یار گائز میں ابھی یہاں پہ بلکل اکیلا ہو چکا ہوں کیونکہ مجھے نہ ہی نرک کا راستہ پتہ ہے اور نہ ہی میں نرک کے اندر جا سکتا ہوں اور ہم لوگ کے سب سے بڑے دشمن سربیان ڈانسنگ لیڈی دا نن اور ڈیویل باس بھی مر چکے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ یار گائز سنچن ابھی تک میرے پاس نہیں آیا ہے اور ابھی لوسیفر بھی گائب ہو گیا اگر لوسیفر بھی میرے پاس آ گیا نا تو پھر سربیان ڈانسنگ لیڈی والا چپٹر تو ہمیشہ کے لئے کلوز ہو جائے گا بٹ یار گائز مجھے لوسیفر کو ڈھونڈنا ہوگا اور مجھے تو لگتا ہے کہ لوسیفر مر چکا ہے کیونکہ وہ جو ڈیویل گوڈ یہاں پر آیا تھا نا یار گائز وہ کافی زیادہ عجیب سا تھا اس جیسی خطناک چیز میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے کافی زیادہ بھیانک تھا وہ بٹ ابھی میں یہاں پہ اکیلا ہو گیا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دنن کو کیا کروں سوچ رہا ہوں کہ اس کو اٹھا کے پیچھے آگ میں ڈال دوں کیونکہ لوسیفر کا تو ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ یار گائز وہ خود کدھر ہے تو مجھے تو فیلال یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سربیان ڈانسنگ لیڈی کو آگ میں جلا دوں تاکہ یہ دوبارہ کبھی نہ زندہ ہو سکے جل گئی یار گائز سربیان ڈانسنگ لیڈی تو جل گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ دنن کو بھی لے کر آگ میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ سربیان ڈانسنگ لیڈی دنن اور ڈیول باس میرے سب سے بڑے دشمن ہیں ابھی یہ کام میں کرتا رہا ہوں لیکن اگر ڈیول گوڈ یہاں پر آ گیا نا تو مجھے پتا ہے کہ یار گائز وہ مجھے چھوڑے گا نہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی تو جل چکی ہے اور یہ رہی یار گائز دنن بھی جل گئی ابھی جلنے کی باری ہے ڈیول باس کی کیونکہ لاس والے اپیسوڈ میں ڈیول باس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے پانچ سال کے چھوٹے بھائی سنچن کو آگ میں جلایا تھا اور اسی لئے ابھی ٹائم آ چکا ڈیول باس کو بھی آگ میں جلانے کا اس کے بعد سوچ رہا ہوں کہ ٹریور کو کال کروں کیونکہ چاپ کی ڈیٹ بوڈی ٹریور کے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ چاپ کو کسی ہسپیٹل وغیرہ میں لے کے چلے جائیں تو چاپ واپس سے زندہ ہو پائے گا مگر ایک سیکنڈ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دنن کی ڈیٹ بوڈی کہاں پہ گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کو تو میرے آگ میں جلایا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے یہ لوگ آگ میں جلتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ گائب ہو جاتے ہیں ہاں یار گائز مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دنن ادھر ہی تھے لیکن جب میں ڈیویل باس کو یہاں پر لے کر آیا تو وہ دونوں کی دونوں گائب ہو گئی ابھی وہ کہاں پہ جا سکتی اور مجھے ساتھ میں کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ ڈیویل گاڈ کافی زیادہ خطن آ کے ڈیویل باس کے دو کمپینینز ہیں جن کے اندر سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دنن ہیں اور ٹھیک اسی طرح ڈیویل گاڈ کا ایک کمپینین ہے جس کا نام ہے ڈیویل باس ابھی ڈیویل گاڈ کے کمپینین کو تو میں نے آگ میں جلا دیا ہے لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دنن گائب ہو گئے ہیں کام کرتا ہوں کہ ٹریور کو کال کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ٹریور کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہو ہاں میٹی اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں کبھی بھی تمہاری کال نہیں اٹھاتا ہاں مجھے پتا ہے ٹریور تمہیں کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہوگا ارے ڈر کی بات نہیں ہاں میٹی یہ کتنے زیادہ خطناک راکشس تھے ہاں مجھے پتا ہے ٹریور یہ لوگ کافی زیادہ خطناکے لیکن چاپ کی ڈیڈ بوڈی تمہارے پاس ہی ہے نا چاپ کی ڈیڈ بوڈی تو میرے پاس ہے لیکن کیا کرنا ہے اس کا تم نے نہیں نہیں میں نے چاپ کی ڈیڈ بوڈی کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے تم میرے پاس آ سکتے ہو کیا ہاں میٹی آنے کو تو آ سکتا ہوں لیکن آنا کدھر ہے تم ٹھیک اسی جگہ پر آجو جہاں پہ تم نے مجھے چھوڑا تھا ارے نہیں نہیں ہاں میٹی میں اس والے گریویارڈ کے اندر نہیں ہوں گا وہاں پہ بہت زیادہ خطناک بھوت ہیں ٹریور میں نے سارے کے سارے خطناک بھوتوں کو مار دیا ہے کیا بات کر رہے ہو ہاں میٹی سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مار دیا کیا سربیان ڈانسنگ لیڈی کو بھی مار دیا ہے دانن کو بھی مار دیا ہے اور ان لوگ کے باس ڈیول باس کو بھی مار دیا ہے پتہ نہیں ہاں میٹی اب یہ ڈیول باس کو ہونے لیکن چلو ٹھیک ہے بولتے ہو تو میں آ جاتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ ساتھ میں چاپ کی ڈیڈ بوڈی کو بھی لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم یہاں پہ میرے پاس آجاؤ کیونکہ میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ابھی میں نے کیا کرنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے آمی ٹی آرہاں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ مر جاؤں گا ٹریور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے میں مروں گا اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہونا ہوگا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی مروں گے اس کے بعد میں بھی مروں گا ابھی ٹریور تم دیکھ لو اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ لیکن خطرہ تو کافی زیادہ ہے ابھی تم میرے اتنے اچھے دوست ہو تو منا تو نہیں کر سکتا تو میں تو ٹھیک ہے آتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھینکیو ٹریور ٹریور تھوڑی دیر میں یہاں پہ پہ پہنچ جائے گا لیکن یہ سربیان آسنگ نیڈیو اور تر نرکی ڈیڈ بوڑی بتانے کہاں پہ چلی گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے ان کو جلایا تھا یہاں پہ اس کے بعد بتانے کہاں پہ گائب ہو گئی لیکن دکت ان کی نہیں ہے کیونکہ آج گائز وہ تو دونوں کے دونوں مر چکی ہیں مجھے کچھ بھی کر کے ڈھونڈنا ہے لوسیفر کو اور ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے گریویارڈ کے اندر یہ ریڈ کلر کی لائٹ اور اس کے اوپر لکھا ہے گو ٹو ہیل لگتا ہے کہ یہ نرک میں جانے کا پورٹل ہے اور یہ والا پورٹل لوسیفر نے یہاں پہ بنایا ہوگا اور اگر ایک دفعہ میں نرک کے اندر چلا گیا تو پھر یا گائز مجھے کرس بھی مل جائے گا کرٹوس بھی مل جائے گا گوسٹ ریڈر اور سنچن بھی مل جائے گا جانا ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے نرک میں جانا ہے لیکن اگر نرک میں گیا تو پھر وہاں سے واپس لوسینٹوس کے اندر کیسے آوں گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوگا یہاں پہ جس کے ساتھ میں یہ ساری کی ساری باتیں ڈسکس کروں آ جائے گا ٹریور ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نرک میں جانا ہے یہاں پر نہیں مجھے تو کافی زیادہ ٹر لگ رہے اور یہ اوپر بلیک کلر کی گاڑی کس کی ہے دیکھنے میں تو مجھے کوئی سوپر کار لگ رہی ہے لیکن یہ اس والے ماؤنٹین کے اوپر کیا کر رہی ہے یہاں پہ آس پاس مجھے کوئی بندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر یہ اتنی اوپی سوپر کار کس کی اور یہ ہے کونسی فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کے پاس جا گے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے کیونکہ مجھے ابھی صرف اور صرف لوسیفر کا پتہ لگانا ہے اور ایک سیکنڈ یہ تو بگاٹی ہے اور یہ بگاٹی کس کی ہوگی کلر تو اس کا پورا کا پورا بلیک ہے اور دکھنے میں بھی مجھے کچھ زیادہ ہی بڑیہ لگ رہی ہے یہ والی گاڑی ہے کس کی اس کے اندر بیٹھ کے دیکھوں کیا میرا دل تو کر ہے اس والی گاڑی کو چلانے کا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہو اور اگر یہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہوا تو پھر میں نہیں بچ چکا کیونکہ ابھی میرا صرف اور صرف ایک دشمن ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی بھی ڈیول گاڑ کی ہے کیونکہ ایک تو یہ پوری کی پوری بلیک کلر کی ہے اور یہ والی بگاٹی میں نے لاز سانٹوس کے اندر پہلے تو کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی ہے مجھے تو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی ڈیول گاڑ کی ہے لیکن آپ لوگ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ یہ والی گاڑی کس کی اگر یہ والی گاڑی ڈیول گاڑ کی ہے تو کومنٹ کہہ کہ ڈیول گاڑ کار لیکھ دینا اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ والی گاڑی ڈیول گاڑ کی ہے اور اگر واقعی میں یہ والی گاڑی ڈیول گاڑ کی ہوئی تو پھر اس کے اندر مجھے کوئی نہ کوئی لیٹر وغیرہ مل جائے گا یا پھر کوئی نہ کوئی بٹن یا پھر کوئی ایسی چیز تو مجھے مر جائے گی جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ ڈیول گاڈ آخر اس ٹائم ہے کہاں پر یہ تو ٹریور کی آواز ہے لگتا ہے کہ ٹریور یہاں کہیں پہ آگیا آپ لوگ مجھے کومنٹ کریں کہ بتاؤ کہ یہ والی گاڈی ڈیول گاڈ کی ہے یا پھر نہیں اگر یہ والی گاڈی سچ مچ میں ڈیول گاڈ کی ہے تو کومنٹ کر کے ڈیول گاڈ کار لکھ دینا اس کے بعد میں واپس آکے دیکھتا ہوں کہ اس والی گاڈی کے اندر کون سے فیچرز ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ڈیول گاڈ کی گاڈی کے اندر پیٹ گیا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ڈیول گاڈ آخر ہے کدھر اور یہ راڈ ٹریور یہاں پر آ چکا ہے مگر ایک منٹ یہ ڈیول باس کی ڈیڈ بوڈی بھی گائب ہو گئی اب کیا کریں گیار کیس مجھے ان لوگ کو جلانا نہیں چاہیے تھا بلکل ٹھیک بولے ہو ہامیٹی جلانا نہیں چاہیے تھا تو پھر جلایا کیوں تم نے کیونکہ مجھے ان کے اوپر کافی زیادہ غصہ آرہا تھا نا اس لیے اچھا ٹھیک ہے ابھی بتاؤ کہ پلان کونسا ہے ٹریور پلان تو فلال کوئی بھی نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ چلو میں نے تمہیں کچھ چیزیں دکھانی ہے ادھر ڈر سے میری حالت خراب ہو رہی ہے اور تم بولے ہو کہ چیزیں دکھانی ہیں میں کیا یہاں پہ کوئی چیزیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کیا ابھی ٹریور ایک سیکنڈ آو تو سہی چلو ٹھیک ہے آ رہا ہوں دکھاؤ کونسی چیزیں ہیں فٹا فٹ سے یہاں پر آو ٹریور اور یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے کہاں پر ہے ہامیٹی مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے تھوڑا سا قریب آو کے تو دکھائی دے گا نا ابھی یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے ارے یہ تو نرک میں جانے کا راستہ ہے ہامیٹی میں نہیں جاؤں گا نہیں نہیں تم تو نہیں جاؤگے میں جاؤں کیا پاگل ہوگی ہو کہ ہامیٹی نرک میں جاؤگے تو واپس کیسے آگے ابھی دیکھو ٹریور میری بات سنو ٹیبل باس سربین ڈانسنگ لیڈی اور دا نن تو مر چکی ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کرس کراتوس اور گوسٹ ریڈر چلے گئے ہیں نرک کے اندر اور سنچن بھی ان کے ساتھ ہیں تو اب کیا تم نرک میں جا کے سنچن کو لے کر آوگے کیا ہاں ٹریور مجھے سنچن تو چاہیے لیکن ساتھ میں کرس کراتوس اور گوسٹ ریڈر بھی چاہیے اور صرف یہی نہیں مجھے لوسیفر بھی چاہیے ارے اب تم ان شیطانوں کا کیا کروگے ہامیٹی چھوڑو ان کو ٹریور شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کرس کراتوس اور گوسٹ ریڈر ابھی جس حال کے اندر ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہیں تو اس لیے مجھے کچھ بھی کر کے ان کو بچانا تو ہوگا ہامیٹی ان سب کے پاس سوپر پاورز ہیں تمہارے پاس کونسی پاور ہے میرے پاس فیلال تو کوئی بھی پاور نہیں ہے تو پھر نرک میں کیسے جاؤگے لیکن ہو سکتا ہے نا کہ لوسیفر نے جاتے ہوئے مجھے کوئی نہ کئی پاورز دے دی ہوں لیکن یہ لوسیفر گیا کدھر لوسیفر کو ڈیول گارڈ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا ہے ارے اور اب یہ ڈیول گارڈ کون ہے ڈیول گارڈ ڈیول باس کا گارڈ ہے ہامیٹی لگتا ہے کہ پاگل ہو گئے ہو تم اب یہ ٹریول میں نے تمہیں یہاں پہ اسی لیے تو بلائے کہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ایک سیکنٹ تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں لیکن ہامیٹی پیدل نہیں آؤں گا پیدل بہت ڈر لگ رہا ہے نہیں نہیں ٹریول کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ ہاں ٹریول تمہارے لے کر آئے ہوں تھینکیو ہامیٹی میں کب سے اپنی پرانی گاڑی چلا کے تانگ آ گیا تھا لیکن تھینکیو تم نے مجھے اتنا زیادہ اوپی گفت دیا ابھی ٹریول یہ والی گاڑی ڈیول گارڈ کی ہے ہاں ڈیول گارڈ وہ یہ نا جس نے لوسیفر کو مارا ہے ہاں نا ٹریول ڈیول گارڈ تو وہی ہے تو پھر اس کی گاڑی کے پاس کیا کر رہے ہو ہامیٹی نکلو یہاں سے ابھی دیکھو ٹریول میں نے دو کام کرنے پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے لوسیفر کو بچانا ہے جو کہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم لوگ کے پاس ایک کلو بلکل ہم لوگ کے سامنے پڑا ہوئے ہیں اور اگر ایک دفعہ میں اس والی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ڈیول گارڈ آخر اس ٹائم ہے کدھر اور دوسرا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے کرس کرٹوس اور گوسٹ فیڈر سنچن کی لوکیشن کا پتہ لگانا ہے لوکیشن کیا مطلب نرک کے اندر ہے نا وہ ہاں نرک کے اندر تو وہ ہیں اور نرک کے اندر جانے کے لیے سامنے ایک پورٹل بھی لگایا ہے میں تو سوچوں کہ میں جاتا ہوں نرک کے اندر اور وہاں سے سنچن کو واپس لے کر آتا ہوں اور اپنے ساتھ کرس کرٹوس اور گوسٹ فیڈر کو بھی لے کر آ جاؤں گا لیکن نرک میں وہ زندہ ہیں یا پھر ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں لوسیفر تو ان کی ڈیڈ باڈیز نرک کے اندر لے کر گیا تھا لیکن میرے خیال سے اب تک وہ لوگ زندہ ہو گئے ہوں گے تو سنچن بھی زندہ ہو گیا ہوگا کیا ابھی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ لوسیفر نے سنچن کو زندہ کیا یا پھر نہیں ٹھیک ہے پھر تمہیں کام کرو کہ تم نرک کے اندر جاؤ اور میں تب تک اس والی گاڑی میں بیٹھ کے گھومتا ہوں لیکن ٹریور یہ والی گاڑی ڈیول گاڑ کی ہے دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے تمہیں پیل دے آرے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہامیٹی گاڑی تو بہت بڑیا لگ رہی ہے بلیک کر رکھی ہے پوری ہاں ہے تو پوری کی پوری بلیک کر رکھی لیکن میں تو تمہیں بولوں گا کہ اس والی گاڑی کے پاس مت ہی جاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس والی گاڑی کا دروازہ کھولیں تو ڈیول گاڑ کو پتا چل جائے اور پھر وہ یہاں پر آ کے ہم لوگ کو چھوڑے گا نہیں لیکن ہامیٹی میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس والی گاڑی کو چلا ہوں ابھی ٹریور دکھو بھی گاڑی واری کو چھوڑو میری بات سنو مجھے بتاؤ کہ میں نرک کے اندر جاؤں یا پھر نہیں ہامیٹی جاؤں نہ کس نے روکا ہے تمہیں نرک کے اندر جاؤں کہ تو پتا چلے گا نا کہ کھدر ہے سنچن اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں تم ادھر ہی رکھو کہ یہاں پھر واپس جاؤں گے میں تو آمیٹی اس والی گاڑی کو چلانے لگاؤں ٹریور اس والی گاڑی کو تم چلا لینا لیکن پہلے تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا ابھی کونسا کام کرنا ہوگا آمیٹی بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے میں نے گھر جانا ہے واپس کیا کہ ٹریور تم اپنے گھر جا سکتے ہو اور ابھی آگے کا سفر مجھے اکیلے ہی تیع کرنا ہوگا ابھی پاگل ہوگی تو کیا مزاک کرو تمہیں چھوڑ کے کدھر جاؤں گا اچھا تو پھر تم میرا کام کروگے کیا پہلے بتاؤ تو صحیح کہ کام ہے کونسا ٹریور کام یہ ہے کہ تم سربین ڈانسنگ لیڈی دا نن اور ڈیویل باس کا پتہ لگاؤں گے وہ لوگ کدھر ہیں تم نے خود ہی تو ان کو آگ میں جلایا تھا ہاں میں نے ان کو آگ میں تو جلایا ہے لیکن وہ گائب ہوگے نا یہی کہیں پر ہوں گے تم ڈھونڈ لو ان کو اچھا چلو ٹھیک ہے پورے کے پورے گریویارڈ کے چکر لگانے پڑیں گے ہاں ٹریور ابھی اتنا تو تمہیں کرنا ہوگا میں تو جا رہا ہوں نرک کی اندر ٹھیک ہے آمی ٹی لیکن واپس آگے یہاں پھر نہیں اس بات کا تو ٹریور مجھے بلکل بھی پتہ نہیں اور مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ نرک دکھنے میں کس طرح کی ہوتی ہے آمی ٹی میں تو بولتا ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ سوچ لو تم دیکھو ٹریور ابھی میں نے سنچن کو تو بچانا ہے نا تم مجھے نرک کی اندر تو جانا ہوگا آمی ٹی تھو ازا ویٹ کر لو نا لوسیفر یہاں پہ آئے گا پھر وہ خود ہی چلا جائے گا لیکن ٹریور لوسیفر کو تو ڈیول گاڈ لے کے چلا گیا ہے تو آمی ٹی واپس لے کر آ جائے گا نا کونسا اس کو اپنے ساتھ رکھ لے گا ہمیشہ کے لیے تم نہیں سمجھو کہ ٹریور تم نہیں سمجھو کہ مجھے سنچن کو بچانا ہے لوسیفر کو بچانا ہے ساتھ میں کرس کراتوس اور گوز رائیڈر کو بھی بچانا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے جو تم نے کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے تو ٹریور میں تو جا رہا ہوں نرک کی اندر کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے مجھے لیکن تم ایک کام کرو کہ پورے کے پورے گریویارڈ کے چکر لگاؤ اور اس کے بعد سربیہ نانسنگ لیڈی دنن اور ڈیول بوس تمہیں جہاں پر بھی دیکھیں گے نا تم نے چپ چاپ ان کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالنا ہے اور پھر سیدھا ان کو اپنے گھر لے کے جا کے گراج کے اندر بند کر دینا ارے گھر جا کے گراج کے اندر بند کر دینا کیا مطلب بگاٹی چلانی ہے میں نے اچھا ٹھیک ہے اگر ایک دفعہ تمہیں وہ سب کے سب مل گئے تو بگاٹی چلا لینا ڈیول گاڑ کی گاڑی ہے نا آمیٹی ہاں ٹریور ڈیول گاڑ کی گاڑی ہے وہ آ جائے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں گاڑی کے پاس مت ہی جاؤ تو بہتر ہے ارے نہیں نہیں ایک دفعہ چلا کے تو دیکھوں گا اس کو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے لیکن ابھی میں جانے والا ہوں نر کی اندر کافی زیادہ ڈر لگ رہے ہیں مجھے ابھی دیکھو آمیٹی میں تو تمہیں منع کر رہا ہوں لیکن تم خود ہی بول رہے ہو کہ جانے ہیں ٹریور دیکھو اگر ایک دفعہ میں نر کے اندر چلا گیا نا تو پھر اس کے بعد مجھے سنچن واپس مل جائے گا اور ساتھ میں کرس کراٹوس اور گوسٹ ریڈر بھی مل جائیں گے پھر ہم لوگ مل کے لوسیفر کو ڈھون لیں گے ٹھیک ہے آمیٹی مرضی ہے تمہاری جیسا تمہیں ٹھیک لگے لیکن ٹریور تم پلیز سربیان ڈانسنگ لیڈی ڈیول باس اور دا نن کی ڈیڈ بوڈی کو ڈھون لینا اچھا چلو ٹھیک ہے ڈھون لوں گا اور میری بات سنو وہ نر کے اندر جا کے پکچرز وغیرہ لے کے مجھے بھیجنا مت بھولنا ابھی ٹریور میں کوئی پکنک پہ تھوڑی جا رہا ہوں ہاں تو میں بھی تو دیکھنے چاہتا ہوں نا کہ نر کے دکھنے میں کس طرح کی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹریور ابھی اگر نر کے اندر موبائل چلے گا تو پکچرز لے کے بھیج دوں گا ابھی میں جانے لگا ہوں لیکن ایک سیکنڈ رکو بات سنو ہاں بولو کیا ہوا نر کے اندر موبائل نیٹورک کیسے آئے گا ابھی ٹریور تمہیں پکچرز کی پڑی ہوئی ہے کیا ہاں نا آمی ٹی میں بھی نر کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر ایک کام کرتے نا ہم دونوں ساتھ میں چلتے ہیں ساتھ میں چلیں گے تو دنن سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کی ڈیڈ باڈی کون ڈھونے گا تم جیسے ہی نر کے اندر پہنچو کہ مجھے پکچرز بھیج دینا اچھا ٹھیک ہے بھیج دوں گا پکچرز بھیج دوں گا تمہیں لیکن نر کے اندر موبائل نیٹورک ہوگا نا بے آر گائز ٹریور تو سچ مچ میں پاگل ہے مجھے لگتا تھا کہ ٹریور میرے سارے کے سارے دوست جھوٹ گولتے ہیں کہ تم پاگل ہو ارے نہیں نہیں زیادہ پاگل نہیں ہونا لیکن بس دیکھنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے پکچر لے کے اپنے ساتھ موبائل فون میں لے کر آ جاؤں گا نا پھر جب ہم لوگ دوبارہ ملیں گے تو میں تمہیں پکچرز دکھا دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن اگر تم واپس نہ آئے تو پھر اگر میں واپس نہ آئے نا تو نرک سے اپنا موبائل فون نیچے پھینکوں گا سیدھا تمہاری گاڑی کے اوپر آکے گرے گا ہاں میٹی یہ والا پلان ٹھیک ہے لیکن میری بات سنو میری گاڑی کے اوپر نہیں میرے گھر کے اوپر فینک دینا ہاں ٹھیک ہے ٹیورر تمہارے گھر کے اوپر موبائل فون فینک دوں گا اور اس والے موبائل کے اندر نرکی پکچرز بھی لے کر رکھنا ہاں ٹھیک ہے ٹیورر جیسا تم بول رہے ہو ویسا ہی ہوگا چلو ٹھیک ہے ابھی جاؤ نرک کے اندر کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے ابھی جا رہے ہو یہاں پھر دھکا دوں نہیں نہیں دھکا مد دوں میں خود ہی جا رہا ہوں ایک سیکنڈ اس جگہ نے تو مجھے کچھ زیادہ ہی گھما دیا ہے لگتا ہے کہ میں نرک کے اندر آ گیا ہوں مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا یار گائز یہ جگہ کافی زیادہ عجیب سی لگ رہی ہے اور ایک سیکنڈ یہ کیا ہے اتنے بڑے آگ کے گولے کہاں سے گر رہے ہیں میں نے بلیو میار گائز کبھی بھی اتنی زیادہ خطنک جگہ نہیں دیکھی ہے اور ساتھ میں موٹر بائک بھی کھڑی بھی ہے کیا یہ والی موٹر بائک بھی میرے خیال سے نرک کی ہے مگر ایک سیکنڈ یار گائز کافی زیادہ بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی لگانا تو پھر میں تو نہیں بچی مور لگتا ہے کہ میری موٹر بائک بھی گئی ہاں یار گائز فیلال تو یہی میری موٹر بائک ہے مگر یہ تو الٹی ہو گئی ہے مجھے اس جگہ کو صحیح سے دیکھنا ہوگا کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنی زیادہ خطرناک جگہ پر نہیں آیا ہوں اور جگہ تو ٹھیک ہے یار گائز اتنے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں آسمان سے میں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں یہ نیچے تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اتنی زیادہ انچائی پر کیسے آ سکتا ہوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ یار گائز یہ ریال والا نرک ہے اور آسمان سے آگے بڑے بڑے گھولے بھی گر رہے ہیں ابھی مجھے یہاں کہیں پہ لوسیفر کو ڈھوننا ہوگا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ لوسیفر ادھر ہی ہوگا اور ایک سیکنڈ یہ بڑا والا پتھر بلکل موٹر بھائی کے پاس سے گزر رہا ہے مگر چنتا مجھے ایک اور چیز کی ہو رہی ہے کہ یار گائز گو ٹو ہیل والے پورٹر کے اندر تو میں آ گیا تھا اور اس نے مجھے ٹیلیپورٹ کر دیا نرک کے اندر لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی واپس میں دھرتی کے اندر کس طرح جاؤں گا ہاں یار گائز میں واپس دھرتی میں کس طرح جاؤں گا مجھے یہاں کہیں پہ کوئی اور پورٹر ڈھوننا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا گو ٹو لاس سینٹوس ہاں یار گائز لاس سینٹوس واپس جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اگر میں یہاں سے کودہ تو پھر تو میں بچوں گا ہے نہیں ہاں یار گائز کیونکہ یہاں پہ تو پیراشوٹ وغیرہ کچھ بھی کام نہیں کرنے والا ہے مگر ایک سیکن یہ سامنے کیا چیز ہے مجھے سامنے بھی کوئی چیز دکھائے دے رہی ہے تھوڑا سا قریب جا کے دیکھتا ہوں لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ خطرناک جگہ پر آ گیا ہوں ہاں یار گائز مجھے یہاں پہ کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے مگر یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہاں سے تو مجھے صحیح سے نہیں دکھائے دے رہا ہے کہ اس کے اوپر آخر لکھا واقع ہے تھوڑا سا اور قریب جا کے دیکھوں گیا ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے پاس جا کے دیکھنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس موبائل فون بھی تو ہے کیمرہ سے زوم ان کر کے دیکھتا ہوں کہ ایک منٹ یار گائز یہ تو لکھا ہے گو ٹو ہیل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ سچ مچ میں نرک کے اندر آ چکے ہیں کافی زیادہ در لگ رہا ہے ٹریور کے لیے پکچرز کھینچ لیتا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ بائیک کے اندر سے بلڈ نکل رہا ہے کیا ہاں یار گائز یہ بائیک کے اندر سے بلڈ نکل رہا ہے آگ والے گولے گرنا تو بند ہو چکے ہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈرانے کے لیے تھے ہاں یار گائز کیونکہ ابھی تو وہ سارے کے سارے گولے گرنا ختم ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پوری کی پوری جگہ کو ابھی سے دیکھنا ہوگا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ڈیول گوڈ آج ہے بٹ نہیں یار گائز یہ والا ورلڈ ڈیول گوڈ کا تو نہیں ہے یہ تو پورا کا پورا ورلڈ لوسی فرق ہے ہاں یار گائز یہاں پہ ڈیول گوڈ وغیرہ کوئی بھی نہیں آ سکتا مگر ایک سیکنڈ یہ کیا ہے یہ تو مجھے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے ہاں یار گائز یہ والا راستہ تو نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ نرک کے اندر پہنچے نہیں ہیں ہاں یار گائز ابھی تک ہم لوگ نرک کے اندر نہیں پہنچے ہیں یہ تو صرف اور صرف نرک کی انٹرنس ہے باقی کا راستہ ہم لوگ کو اس والی موٹر بائک سے کلیر کرنا ہوگا سامنے کی طرف گو ٹو ہیل بھی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ والا راستہ لے کے جانا ہے اور یہ والا راستہ ہم لوگ کو لے کے جائے گا نرک کے اندر لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ یار گائز دھرتی کے اندر واپس جانے کے لئے کونسا پورٹل ہے کیونکہ فلال تو مجھے صرف اور صرف یہی ذہن میں آرہا ہے کہ میں واپس لاس انٹوس کے اندر کس طرح آ جاؤں گا اور جہاں تک میرا خیال ہے یار گائز جو بھی ایک دفعہ نرک کے اندر آ جاتا ہے وہ واپس لاس انٹوس کے اندر نہیں جا سکتا اور اسی لئے اب بھی دھیرے دھیرے مجھے کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے سلولی سلولی نیچے جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ نرک کا راستہ نیچے کی طرف ہو مگر یہ سلوپ تو کافی زیادہ سٹیپ ہے یار گائز یہاں سے نیچے جاؤں گا تو بچوں گا کیسے اوپر سے یہ موٹر بائی خون بھی تو اتنا زیادہ نکال رہی ہے لیکن مجھے کچھ بھی کر کے اور ایک سیکنڈ یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں دوبارہ سے آگ کے گولے گرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ کہ نرک کے اندر بارش ہو رہی ہے پہ یار گائز نرک کے اندر بارش بھی ہوتی ہے کیا پتہ نہیں یہ والی نرک کس طرح کی ہے یار گائز میں تو پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں اور بلیو بھی یار گائز یہ تو میرا لائف کا پہلا ایکسپیرنس ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی میرا یہ والا ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ کبھی یہ پہلا ایکسپیرنس ہونے والا ہے تو اس لیے جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ہاں یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل وائن نوٹیفکیشن کو آل دے پیس کرو اور جیسے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو گے کومنٹ کر کے ہامی ٹی اوپی لکھ دینا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے سنچن مل جائے اور میں نے سنچن کو نہیں ڈھونڈا ہے میں نے کرسکرائٹوس اور گوسترائیڈر کو بھی ڈھونڈا ہے فیلال تو میں دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے سپیڈ تیز کی نہ اپنی تو پھر مجھ سے بریک لگے گی نہیں اور اگر مجھ سے بریک نہیں لگے گی تو پھر اس کے بعد میں بچوں گا نہیں اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے گروں گا تو میں جاؤں گا کدھر ابھی فیلال تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یار گائز یہ راستہ بھی کافی زیادہ سلپ رہی ہے اور مجھے اپنی موٹر بائیک کو بلکل دھیرے دھیرے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے ابھی تک تو یہاں پر کافی زیادہ عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ میری موٹر بائیک کے پیچھے یہ کیا چیز لگ گئی ایک دم سے ہاں یار گائز یہ چیز میں نے تو نہیں لگائی تو پھر یہ چیز کہاں سے آ گئی ہے لگتا ہے کہ نرکی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں اور شاید ان لوگ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں لوسیفر کا دوست ہوں ہو سکتے ہیں یار گائز ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والی پاورز مجھے کوئی نہ کوئی دیر ہے کیونکہ آپ لوگ چیک رہو کہ یار گائز کتنے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں اور رہاں ان میں سے کوئی ایک بھی پتھر مجھے ٹچ ہو گیا نا تو پھر میں بلکل بھی نہیں بچنے والوں یار گائز یہ پتھر کافی زیادہ بڑے بڑے ہیں اور یہ آسمان سے گر رہے ہیں کافی زیادہ عجیب سی جگہ ہے اور لگتا ہے کہ میں گیا ایک سیکنڈ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا یہ والا پتھر تو یار گائز کچھ زیادہ ہی بڑا تھا اور سیدھا آکے مجھے لگا تھا ڈر لگ رہے ہیں ابھی مجھے ڈر لگ رہے ہیں یار گائز یہ پورا کا پورا that trap ہے جو کہ مجھے مارنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن میں بھی اتنا جلدی give up تو نہیں کرنے والا ہوں یار گائز میں تو سنچن کو ڈھونڈ کے رہوں گا اور صرف سنچن کو نہیں ساتھ میں کرس کراٹوس اور گوست ریڈر کو بھی ڈھونڈوں گا ابھی دھیرے دھیرے میری موٹر بائک کی سپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے لیکن اگر میری موٹر بائک کی سپیڈ زیادہ تیز ہوئی تو پھر یار گائز میں بچوں گا نہیں اور ہو گئی لگتا ہے کہ ہم لوگ کے موٹر بائک کی سپیڈ کو زیادہ تیز ہو گئی یہ بریک نہیں لگ رہی ہے فائنلی یار گائز موٹر بائک رک گئی اور میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر تو یہاں سے ہم لوگ کی موٹر بائک زیادہ تیز ہو گئی نا تو پھر یار گائز میں اس کو رک نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ والی سلوپ بلکل سٹیپ ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے گروں گا تو بچوں گا بھی یہاں پہ نہیں جاں تک میرا خیال ہے یار گائز میں بچوں گا نہیں کیونکہ یہ جگہ اور لیڈی کافی زیادہ خطر نہ کر اور میری موٹر بائک اپنی مرضی کر رہی ہے ابھی میری موٹر بائک اپنی مرضی کر رہی ہے بٹ رک گئی کافی زیادہ در لگ رہا ہے پتھا نہیں لوسیور کس طرح رہتا ہے اس جگہ پر اور ایک منٹ بچ گیا یار گائز یہ والا پتھر پلکل میرے پاس پر گزرا تھا لیکن میں بچ گیا رک جا رک جا رک جا رک گئی فائنلی یار گائز موٹر بائک رک گئی ہے پھلکل نیچے گرنے ہی لگا تھا بٹ بچ گیا ابھی میں کونسی سائٹ پر تھا اس سائٹ پر یار گائز یہ والی سائٹ ٹھیک ہے ہم لوگ کی موٹر بائک بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہی آگے کی طرف اور اس کو روکنا مشکل ہے یار گائز اس کو روکنا impossible ہے اور ایک سیکنڈ اس کے اندر ہیڈ لائٹ بھی ہے کیا ہاں یار گائز نرکی موٹر بائک کے اندر ہیڈ لائٹ بھی ہے اس سے زیادہ اوپی موٹر بائک میں نے لوس انٹوس کے اندر تو نہیں دیکھی ہے اور ایک منٹ ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ مزاک نہیں کرنا ہے کیونکہ یار گائز آسمان سے گر رہے ہیں آگ کی گولے اور اگر یہ ایک بھی گولہ مجھے ٹچ ہو گیا تو پھر میری تو بولتی بند ہو جائے گی ہاں یار گائز ویڈیو پھر وہیں پہ انڈ ہو جائے گا کیونکہ اگر ایک دفعہ میں مر گیا تو پھر اس کے بعد لوسی فری مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا رک رہی ہے ہم لوگ کی موٹر بائک ہم لوگ کی بات مان رہی ہے مگر یہ والی سلوپ بھی تو یار گائز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یار گائز یہ راستہ ختم کب ہوگا ابھی تک تو ہم لوگ سروائف کر رہے ہیں کام کرتا ہوں کہ تھوڑی سی سپیڈ پکڑتا ہوں مگر نہیں 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 ہم لوگوں نے سپیڈ نہیں پکڑنی ہے موٹر بائک نہیں رکھ رہی ہے بلیف می یار گائز بہت زیادہ بریکس مار رہا ہوں بگر موٹر بائک نہیں رکھ رہی ہے ہاں یار گائز موٹر بائک ہم لوگ کی نہیں رکھ رہی ہے لگتا ہے کہ ابھی میں نہیں بچوں گا ابھی میرے بچنے کا چانس ہے ہی نہیں موٹر بائک نہیں رکھ رہی ہے کافی زیادہ بریکس مار رہا ہوں بٹ موٹر بائک رکھنے کا نامی نہیں لے رہی ہے لگتا ہے کہ گئے بریف میں میں نے ہینڈ بیک بھی دبا کے رکھی ہے اور ساتھ میں دونوں کی دونوں بریکس بھی دبا کے رکھی ہیں اور لگتا ہے کہ میں گیا ہاں یار گائز ابھی میں نہیں بچوں گا کیونکہ جس بات کا ڈر تھا یار گائز وہی ہوا آئی ہوپ کہ یہاں پہ آکے بچ جاؤں گا بچنے کے سارے کے سارے چانسز ختم ہو گئے میں سلوپ کے اوپر آیا ہوں مگر پھر واپس چلا گیا نئی بچوں گا اور یہ اتنا بڑا گولہ کے چیز کا ہے ہاں یار گائز مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ موٹر بائک سے اتھر ہی جاتا ہوں اور ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے یہ والی جگہ تو کافی زیادہ عجیب سی ہے اور مجھے یہاں کہیں پہ کچھ بھی سائز سے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے آکے بڑے بڑے گولے گر رہے ہیں اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے بھے یار گائز یہ کیا ہے کتنا بڑا ہے سائز میں یار گائز یہ تو ریل کا ڈیول ہے کہیں یہ لوسیفر تو نہیں ہے نہیں نہیں یار گائز لوسیفر کا تو ڈیول گاڈ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا نا تو پھر یہ کیا چیز ہے بھے یار گائز یہ میں کہاں پر آگیا ہوں سربین ڈانسنگ لیڈی کے چکر میں مجھے پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ تو مجھے کوئی شیطان لگ رہا ہے کتنا بڑا ہے سائز میں اور اس کو کسی چیز نے بند کر کے رکھا ہے ہاں یار گائز اس کے دونوں کے دونوں ہاتھوں کے اوپر بڑے والے کیل ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ فسا وایا اور یہ یہاں سے نکل نہیں سکتا ہفی زیادہ دھیانک چیز ہے یار گائز لوسیفر نے مجھے پہلے ہی بولا تھا کہ نر بہت زیادہ خاتناک ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی اس کو بولتا تھا کہ میں نے جانا ہے اور ایک سیکنڈ اتنا بڑا پتھر میرے اوپر گر گیا ایک کام کرتا ہوں کہ موبائل فون کا کیمرہ آن کرتا ہوں اور ابھی یہاں سے اس کو تھوڑا سا زوم ان کر کے دیکھتا ہوں دیکھنے میں تو یار گائز یہ بہتی زیادہ خاتناک اور بھیانک چیز ہے لیکن اس کے جو ہاتھ ہیں نیار گائز وہ بند ہوئے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلال تو بند ہے لیکن کسی بھی سمیں اس کو ہوش آ سکتا ہے اور اگر یہ ایک دفعہ زندہ ہو گیا تو اس کے بعد یار گائز میں تو سمجھو کہ گیا کام سے واپس لو سینٹوز جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ میں بھی اس کی طرح الٹا لٹک جاؤں گا لیکن کدھر ہیں یار گائز ہم لوگوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کرنا ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں سنچن کو ڈھونڈنے کے لئے اور ساتھ میں کرز کرٹوس اور گوست ریڈر کو یہ والے آگ کی گولے جب زمین پر لگتے ہیں تو پھر یہ گرین کیوں ہو جاتے ہیں میں اس کے زیادہ قریب نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں اس کے زیادہ قریب گیا تو پھر میں بھی جل جاؤں گا لیکن ابھی فیلال مجھے اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے اور گیا یار گائز لگتا ہے کہ میں گیا مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچانا ہوگا یہ بڑے بڑے پتھر بالکل میرے پاس آکے کر رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یار گائز یہاں پر ہے کیا چیز یہ وعدہ راستہ بھی دھیرے دھیرے جا رہا ہے اوپر کی طرف اور میرے پیچھے یہ بڑا سا شیطان ہے یار گائز کافی زیادہ پھینک ہے مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے مگر ابھی ہم لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ابھی تو میں یہاں پر آ گیا ہوں اور اگر ایک دفعہ میں یہاں پر آ گیا ہوں تو پھر یار گائز میں سنچن کو ڈھونڈے بغیر نہیں جاؤں گا ملے گا مجھے کچھ بھی کر کے سنچن کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس کے بعد جیسے مجھے کرس کراتوس اور گوسٹ ایٹم ملیں گے میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی مجھے وہی لوگ بتا سکتے ہیں اور یہ کیا اس والے ڈیول کی ٹیل بھی ہے ہاں یار گائز اس کی ٹیل بھی ہے اور یہ تو بہتی زیادہ بڑا ہے ہاں یار گائز یہ کافی زیادہ بڑا ہے اور یہ پوری کی پوری ڈیول گاڈ کی نہیں بلکہ لوسیفر کی آرمی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر لوسیفر کی آرمی اتنی زیادہ خطناک ہو سکتی ہے تو پھر ڈیول گاڈ کیا ہوگا ہاں یار گائز پھر ڈیول گاڈ کیا چیز ہوگی کافی زیادہ کنفیوجن ہو رہی ہے مجھے لیکن فلال تو میں صرف اور صرف آگے ہی جا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کہیں پہ مجھے سنچن مل جائے اور ایک منٹ یہ کیا ہے میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں ہاں یار گائز میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں اور سامنے کی طرف تو یہ بڑا سا ٹیس آئین ہے جس کے اوپر یہ ڈیول کھڑا ہوا ہے لیکن مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دھوننا ہوگا باہر جانے کا اور ایک منٹ یہ لگتا ہے کہ میں باہر آگیا ہوں ہاں یار گائز میں لگتا ہے کہ نرک سے باہر آگیا ہوں مگر نہیں یار گائز ابھی تک نرک کے اندر رہی ہوں مگر یہاں پہ موٹر بائک پڑی ہوئی ہے فٹا فٹ سے موٹر بائک کی ہیڈ لائٹس کو آن کرتا ہوں تاکہ مجھے سب کچھ صحیح سے دکھائی دے اور ابھی فلال تو یہ والی روڈ بلکل سیدھی سیدھی سامنے کی طرف جا رہی ہے بلکہ یہ روڈ نہیں یار گائز یہ نرک کا کوئی عجیب سا ہی راستہ ہے لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا ہے نا کہ یار گائز مجھے سنچن کہاں پہ ملے گا کچھ بھی کر کے مجھے سنچن کو ڈھوننا ہے کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوپر جاتا ہوں ہاں یار گائز یہ والی موٹر بائک یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی ہے مگر جائے گی ہم لوگ تھوڑا سا اور ٹرائے کریں گے ابھی میں اپنی موٹر بائک کو یہاں سے یوں کر کے چڑھاؤں گا مگر نہیں یار گائز تھوڑا سا ہم لوگ کا پلان فیل ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ کا پلان کام کرے گا لگتا ہے کہ میں اوپر پہنچ گوں ہاں یار گائز فائنالی میں اوپر آ گیا ہوں مگر ایک سکن ابھی میں کدھر جا رہا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے اور کدھر گئی موٹر بائک کہاں پہ گئی میری کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ابھی یہ کیا چیز ہے ایک منٹی آ گا ہے یہ تو وہی بڑا والا ڈیول ہے نا اوہے میں ڈیول کے اوپر آ گیا ہوں کیا ہاں یار گائز میں ڈیول کے اوپر آ گیا ہوں اور یہاں پر بھی مجھے کوئی بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ لوگ ہیں کدھر ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نیچے جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ سنچنہوں چوب یہاں پر ہوں مگر نہیں 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 کچھ زیادہ سپیڈ سے نیچے جا رہا ہوں آئی ہوپ کے آر گائز مروں گا نہیں بچ گیا ہوں فائنلی آر گائز بچ گیا دوبارہ سے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں اس والے ڈیول کے پاس پہنچ گیا ہوں یہ اس کا ہاتھ ہے میں نے آپ لوگ کو بولا تھا نا کہ آر گائز اس کا ہاتھ بند ہوا ہے یہ نکل نہیں سکتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آر گائز واقعی میں اس کا ہاتھ بند ہوا ہے اور ابھی میں گیا نیچے نہیں بچوں گا ابھی میرے بچنے کے چانسز نہیں نظر آرہے مجھے آئی ہوپ کے آر گائز بچ جاؤں گا بچ گیا اتنی زیادہ چوٹے مجھے زندگی میں کبھی نہیں لگیں ہاں یار گائز بلی بھی کبھی بھی مجھے اتنی زیادہ چوٹے نہیں لگیں ہیں اوپر سے اس چیز کو دیکھ کے بھی تو مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اتنی بھیانک چیز میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے اگر تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو پھر یار گائز یہ ٹیول مجھے چھوڑتا نہیں بٹ ابھی یہ بند ہوا ہے اور پاؤں اس کے اوپر کی طرف ہیں باقی یہ نیچے کی طرف الٹا لٹکا ہوئے ہیں لگتا ہے کہ نرک کے اندر میرا کوئی دوست آگے ہیں سرا میں بھی جا کے دیکھوں کہ آخر یہ ہے کون لیکن اس سے پہلے مجھے ان سارے کے سارے آگ کے گولوں کو روکنا ہوگا کیونکہ لوسیفر کے جانے کے بعد پورے پورے نرک کو صرف اور صرف میں ہی سنبھالتا ہوں مگر مجھے پتا چلائے کہ یہاں پہ دھرتی سے کوئی انسان آیا ہے نرک کے اندر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا تو پھر یہ بندہ ہے کون مجھے ابھی جا کے اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا لیکن یہ ہے کدھر ابھی تک دکھائی کیوں نہیں دے رہا اور یہ کیا چیز ہے ارے یہ تو نرکی موٹر بائیک ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے اس سے یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ میرے نرک کے اندر کوئی نہ کوئی انسان گھوسا ہے اور شاید انسانوں کو پتا نہیں ہے کہ نرک ان کے لیے نہیں ہے نرک کے اندر صرف اور صرف سارے کے سارے ڈیویز رہتے ہیں جیسے کی ایک ڈیویل یہ پیچھے کھڑا وایا اور ایک منٹ ابھی یہ کون ہے نہیں 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 یہ تو میرا دوست ہے آمیٹی تم یہاں پہ کیسے پہنچے ابھی گوست ایڈر اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے میں نے پورا کا پورا نرک گھوم لیا لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم آگ میں کیسے جل رہے ہو آمیٹی اب میں وہ پہنے والا گوست ایڈر نہیں رہا جب سے لوسیفر دھرتی کے اندر گیا ہے پورے کے پورے نرکوں میں ہی سنبھالتا ہوں لیکن گوست ایڈر یہ تم آگ میں کیسے کھڑے ہوئے ہو آمیٹی میں اور میری بائیک ہمیشہ آگ میں جلتی رہتی ہے اور شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس سبھی بہت زیادہ پاورز آ گئی ہیں لیکن تم بتاؤ میں نے سنائے کہ لوسیفر نے تمہیں اپنا کمپینین بنا دی ہے ہاں لوسیفر نے بولا تو تھا کہ میں اس کا کمپینین ہوں اس کے کمپینین ہو تب ہی تو یہاں پہ زندہ کھڑے ہو نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ نرک کے اندر کوئی ایسا ویسا بندہ آ سکتا ہے کیا ابھی نہیں گوست ایڈر مجھے کیا پتا کہ نرک کے اندر کون آ سکتا ہے یہ پیچھے کیا چیز ہے اس کو چھوڑو آمیٹی یہ سب سے بڑا شیطان ہے ہاں دیکھنے میں تو مجھے بھی لگ رہا ہے کافی زیادہ بھیان ہے کہ لیکن تمہیں آگ میں جلتے ہوئے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا چھوڑو آمیٹی یہ سارے کی ساری میری پاورز ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ کیسے آئے ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو کیوں کیا وہ آمیٹی ڈرگ ہے کیا دیکھے نہیں نہیں یہ دوبارہ کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے یہ لو آمیٹی اب تم نرک کے اندر آئے تو میں تمہاری فرمائش پوری کرتا ہوں لیکن یہ کیا مو سے آگ نکال لے ہو کیا آمیٹی میری پاورز بہت زیادہ ہو چکی ہیں بتاؤ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مارنا ہے کیا گوست ریڈر تمہاری پاورز تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں لیکن لوسیفر نے مجھے بھی پاورز دی ہیں کیا لوسیفر نے تمہیں اپنا صرف ورسیف کمپینین بنائے میں تمہارے پاس آکے دیکھتا ہوں اگر تمہیں آگ اثر کر گی تو اس کا مطلب کہ تم نورمل انسان ہو لیکن اگر آگ نے تمہیں کچھ نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی ہم لوگ کے کمپینین ہو لیکن گوست ریڈر سنبل کی اگر میں جل گیا تو پھر اگر جل گئے تو تمہاری قسمت ہے آمیٹی مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا آگ نہیں لگ رہی مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوسیفر نے سچ مچ میں تمہیں ہمارا کمپینین بنا دی ہے ابھی تم بھی بالکل میری جیسے ہو گئے ہو لیکن ایک منٹ میں اپنے موز سے آگ نکال کے تمہیں مار کے دیکھتا ہوں بے یہ کیا کر رہے ہو تمہیں آگ لگ رہی ہے کیا نہیں گوست ریڈر مجھے تو کوئی بھی آگ نہیں لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوسیفر نے تمہیں پاورز دی دی ہیں اچھا وہ تو ٹھیک ہے ابھی آگ مارنا تو بند کرو کیوں تمہیں لگ رہی ہے کیا نینی مجھے آگ لگ تو نہیں رہی ہے لیکن تم مار کیوں رہے ہو کیونکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آمیٹی ابھی تم بھی ہم جیسے ہو گئے ہو اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کرس کدھر ہے کراتوس کدھر ہے سنچن کدھر ہے میرے ساتھ چلو سب سے ملواتا ہوں تمہیں کیا بات کر رہی ہے سارے کے سارے زندہ ہیں کیا ہاں آمیٹی سب کے سب زندہ ہے اور سنچن بھی زندہ ہے کیا سچ میں سنچن بھی زندہ ہے کیا ہاں آمیٹی سنچن بھی زندہ ہے لیکن یہ بتاؤ کہ لوسیفر کدھر ہے وہ تو تم لوگ کے پاس دھرتی کے اندر تھا نا ہاں گو سیڈر وہ لوسیفر کو ڈیول گارڈ اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے کیا بولا کون اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے پتہ نہیں گو سیڈر وہ ایک ڈیول گارڈ آیا تھا وہ لوسیفر کو اٹھا کے لے کے چلا گیا ڈیول باس کی بات کر رہے ہو نا تم نہیں نہیں ڈیویل باس کی نہیں ڈیویل گارڈ کی بات کر رہا ہوں ارے اب یہ ڈیویل گارڈ کون ہے پتہ نہیں کو سیڈم مجھے تو نہیں پتہ کون ہے لیکن بہت زیادہ بھیانک تھا بلیک کلرکا تھا اور اس کے پاس بلیک کلرکی بگاٹی بھی تھی اس کا مطلب یہ کہ لوسیفر تم لوگ کے پاس نہیں ہے کیا نہیں نا ہم لوگ کے پاس نہیں ہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی دا نان اور کراٹوس کدھر ہیں یہ تینوں کے تینوں دھرتی کے اندر ہی ہیں کس کے پاس ہیں میرے دوست ٹریور کے پاس ہوں گے ٹریور کو میں نے بولا تھا کہ ان کی ڈیڈ بورڈی کو ڈھون لے اور اب تک ہو سکتا ہے کہ ٹریور نے ڈھون لیا ہو ٹھیک ہے تو پھر چلو دھرتی کے اندر لیکن مجھے ایک دفعہ پلیز سینچین کرس اور کراٹوس سے ملنا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھو بائیک پر لیکن میں جلوں گا تو نہیں نا ارے نہیں جلو کہ آمیٹی آ کے بیٹھ جاؤ گوست ٹریور واقعی میں مجھے آگ اثر نہیں کر رہی ہے آمیٹی لوسیفر کسی کو بھی اپنا کمپینین بناتا نہیں ہے تو میں کیسے بنا دیا اس نے کیونکہ میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی کے سارے کے سارے گوست کو اکیلا مارا تھا اور اس کے بعد سربین ڈانسنگ لیڈی نے مجھے بولا تھا کہ میں اس کی ٹیم کے اندر آ جاؤں بدلے میں وہ مجھے سینچین دے گی لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور میں نے لوسیفر کو دھوکہ نہیں دیا شاہباش آمیٹی بہت بڑیا کیا تم نے اور اسی لیے دیکھو ابھی سینچین بھی زندہ ہو چکے اور وہ بہت خوش ہے یہاں پر اچھا مجھے ایک دفعہ ملاو تو سہی سینچین سے اتنا ٹائم ہو گیا میں سینچین سے ملا ہی نہیں ہوں ابے تمہیں کس نے بولا کہ اترو مجھے لگا کہ ہم پہنچ گئے ہیں نہیں پہنچے واپس سے بیٹھو بائیک کے اوپر اور ابھی جب تک میں نہ بولوں اترنا مت بائیک سے ابے کیا کر رہے ہو آمیٹی وہ گوست ریڈر میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ موٹر بائیک کو میں چلا ہوں ابے بیٹھ رہے ہو یہاں پر نہیں نہیں ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر موٹر بائیک کو میں چلا ہوں تو کیا ہوگا ہمیٹی لگتا ہے کہ تمہیں ارپورٹ والی مار بھول گئی ہے نہیں مجھے وہ مار تو یاد ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں بھی لوسیفر کا کمپینین بن گیا ہوں تو دل کر رہا ہے کہ میں تم سے بدلہ لوں لگتا ہے کہ تم ایسے میری بات نہیں مانو گے ابے یہ کیا کر رہے ہو بتاؤ بیٹھ رہے ہو یہاں پر نہیں ہاں بیٹھ تو رہا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ ایک دو مکے مار دوں تمہیں لگتا ہے کہ ہمیٹی تم ایسے میری بات نہیں مانو گے نہیں دیکھو رہا گوست ریڈر میں بھی تو لوسیفر کا کمپینین ہو نا تو پھر میرے پاس بھی پاورز ہیں تمہارے پاس صرف یہی پاورز ہیں کہ تمہیں آگ کچھ بھی نہیں کرے گی لیکن تمہارے مکے وغیرہ مجھے اثر کریں گے کیا یہ دیکھو ابھی اثر ہوا تمہیں ہاں ابھی تھوڑا سا اثر تو ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں میٹی پھر تم وہی پہ رکو میں جا رہا ہوں اچھا ایک سیکنڈ رکو میں آ رہا ہوں لیکن ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں بیٹھو گے تو بتاؤں گا نا کہ کدھر جا رہے ہیں بار بار اتر جاتے ہو ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم بھی تو کب سے ایک ہی جگہ پہ چکر لگا رہے ہو ابھی اتر جاؤ یہاں سے ہم لوگ کو اندر جانا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو اندر ایک سیکنڈ گوز ریڈر یہ ہم لوگ کدھر آ گئے ہیں ہم لوگ اس بڑے والے ڈیول کے مو کے اوپر آ گئے ہیں ابھی آر گئے سنچن یہ رہا سنچن ابھی تک مجھے دیکھا نہیں ہے کیونکہ میں دوسری سائٹ سے گھوم کے آیا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں سنچن کو ڈرا دوں ارے یار کارس میری بات سنو مجھے بہت زیادہ گندی سمیل آ رہی ہے ابھی سنچن سمیل آ رہی ہے تجھے ارے یہ تو میرے حامد بھائی کی آواز ہے ہاں نا سنچن میں تیرے پیچھے کھڑا ہوا تھا لیکن یار حامدہ اب یہاں تک کیسے پہنچے اور چاپ کی طرح ہے سنچن چاپ کی ڈیٹ بوڈی ٹریور کے پاس ہے لیکن تجھے سمیل کیوں آ رہی تھی کیونکہ یار حامدہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے تین دن سے کپڑے چینج کیے نہیں اور تو تو جس طرح نرک کے اندر روز نہاتا ہے نا ارے ہاں نا ہامدہ یہ سب کے سب لوگ بہت زیادہ اچھی ہیں کون لوگ اچھی ہیں سنچن ارے یار حامدہ یہ کرسو کراتوس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور ساتھ میں گوز سیڈر مجھے روز برگر بھی کھلاتا ہے کیا بات کرتا ہے نرک کے اندر برگر کون لے کر آتا ہے ارے یار حامدہ گوز سیڈر لے کر آتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ لے کر آتا ہو لیکن تجھے پتا ہے کہ تو ابھی کس کے اوپر کھڑا ہے ارے ہاں یار حامدہ میں دو بڑے والے ڈیویل کے اوپر کھڑا ہوں ہامدہ یہ دھرتی کا سب سے زیادہ بڑا ڈیویل ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن تجھے ڈر نہیں لگ رہا کیا ارے نہیں ہاں میں شروع شروع میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا لیکن ابھی مجھے ڈر برکو نہیں لگتا اچھا چل یہ تو اچھی بات ہے لیکن میں ذرا کرس اور کرٹوس سے بھی مل کر آتا ہوں ہاں بھائی کرٹوس تمہارے پاس تمہاری کلاری واپس آ گئی ہے کیا ہاں نا آمیٹی دیکھو میری کلاری میرے پاس واپس آ گئی اور گوست ایڈر کیا بول رہا ہے کہ تم بھی ہم لوگ کے کمپینین ہو گئے ہو کیا ہاں نا کرٹوس میں تم لوگ کا دو سو لوسیفر کا کمپینین بن گیا ہوں لیکن کرس تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مارا کیوں تھا کس نے مار دیا اس کو تو میں نے مارنا تھا سربیان ڈانسنگ لیڈی کو تم لوگ کے لوسیفر باس نے مارا ہے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ کا باس ہے کدھر تم لوگ کا باس کا مجھے نہیں پتا آمیٹی بتاؤ ہم لوگ کا باس کدھر ہے سچ بتا رہا ہوں کرٹوس مجھے صحیح سے پتا نہیں ہے ڈیول گاڈ لے کے چلا گیا اس کو اب یہ ڈیول گاڈ کون ہے ڈیول گاڈ ڈیول باس کا گاڈ ہے چلو گوست ایڈا ہم لوگ کو ابھی جا کے لوسیفر کا پتا لگانا ہوگا ہاں میں بھی یہی بول رہا ہم چاروں کے چاروں ایک ساتھ چلتے ہیں ساتھ میں سنچن کو بھی لے کے چلتے ہیں لیکن سنچن کو لے کے جانا سیف نہیں ہے سنچن کو یہی پہ رہنے دو نہیں نہیں سنچن کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا آمیٹی میں بتا رہا ہوں کہ سنچن یہاں پہ بلکل سیف ہے کیونکہ ابھی یہ نرک کے اندر ہے اور نرک کے اندر کوئی بھی ڈیول گارڈ نہیں آسکتا نرک میں صرف اور صرف لوسیفر کا رات چلتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ایک منہ ٹوگوں میں بات کرلوں سنچن سے سنچن میں ذرا لاس انٹوس جا رہا ہوں اچھا ٹھیک آمیٹ بھے آپ لاس انٹوس جا کے مزے کرو مجھے تو یہاں پہ بہت زیادہ مزے آتا ہے لیکن سنچن یہاں پہ تُو رہتا کدھر ہے نہ ہی کوئی بیڈ وغیرہ نہ ہی کوئی سویمنگ پول کچھ بھی نہیں ہے ارے ہاں میں جب آپ واپس آگئے تھے پھر میں آپ کو اپنا بیڈروم دکھاؤں گا نرک کے اندر تیرا بیڈروم ہے کیا ارے ہاں میں صرف بیڈروم نہیں نرک کے اندر میرا پورا کا پورا منشن ہے نرک کے اندر منشن ہے تیرا ارے ہاں میں ان لوگوں نے مجھے اپنا پورا کا پورا منشن منا گئے دیا اور وہاں پہ میرے پاس سوپر کارز بھی ہیں اور ڈھیل ساری آرسی کارز بھی ہیں آرسی کارز بھی سوپر کارز بھی اس کا مطلب یہ کہ تُو یہاں پہ مزے کر رہے ہیں ارے ہاں میں بہت زیادہ مزے کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور مجھے چاپ کی بھی یاد آ رہی ہے اچھا چل ٹھیک ہے پھر تُو یہی پر رکنا میں چاپ کا بندوبست کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے امید بھی آپ جلدی سے واپس آ جانا ٹھیک ہے سنچین بس پانچ میٹ میں واپس آ رہا ہوں چلو گوست ریڈر ہم لوگ کو جانا ہوگا ہاں میٹی تم نیچے پہنچو میں بھی پرمیشن لے کر آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں نیچے جا رہا ہوں لیکن پرمیشن کس سے لے کر آ رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ نرک کے اندر صرف ہم لوگ ہی رہتے ہیں کیا ہاں تو اور کون رہتے ہیں نرک کے اندر بہت ہی زیادہ خطنک چیزیں رہتی ہیں آمیٹی اچھا تو پرمیشن لینے کیسے جا رہے ہو نرک تو تم ہی سنبھال رہے ہو نا آمیٹی لوسیفر صرف اور صرف ہم لوگ کا بوس ہیں اور ہم لوگ اس کے کمانڈرز ہیں یا پھر کمپینین بھی تم بہت سکتے ہو اس کے بعد نرکی آرمی کے سولجرز بھی ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوسیفر ہیل بوس ہے اور تم لوگ ہیل کمانڈرز ہو اس کے بعد ہیل سولجرز بھی ہیں کیا ہاں نرکی ہیل سولجرز بھی ہیں اور ہیل گوڈ بھی ہیں ابھی نہیں نہیں ہیل گوڈ بھی ہوتا ہے کیا ہاں نرکی ہیل گوڈ بھی ہوتا ہے ملو گے اس سے نہیں 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 میں نہیں ملنا چاہتا ہوں اسے جس طرح ڈیویل بوس کا گوڈ ڈیویل گوڈ ہے اس طرح ہیل بوس لوسیفر کا گوڈ ہیل گوڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوسیفر کا بھی گوڈ ہے ابھی تمہیں کتنی دفعہ سمجھاؤں میں نہیں نہیں ٹھیک ایسا مجھ گئوں میں سمجھ گئوں لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں واپس آگے ہیل گوڈ سے ملنے کے لیے مجھے اس سے پرمیشن لینی ہوگی اچھا تو پھر میں کرس اور کراتوس کو لے کے جاتا ہوں ہاں میٹی ایک ٹائم پہ نرک کا ایک کمانڈر جا سکتا ہے اگر تینوں کمانڈر چلے گئے تو پھر نرک کو کون سنبھالے گا اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ دیول گوڈ بہت زیادہ خطانہ گئے تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دیول گوڈ کو میں کرس اور کراتوس ساتھ میں مل کے ماریں گے ہاں یہ ٹھیک رہے گا لیکن ابھی میں بھی تو نرک کا کمانڈر بن گیا ہوں نا بن تو گئے ہو ہامیٹی لیکن پتہ نہیں کیسے بن گئے ہو لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو کہ میں نرک کا کمانڈر بن گیا ہوں ابھی نہیں چھوڑوں گا تو میں نہیں چھوڑوں گا میں ابھی بھاگنا ہوگا مجھے تھوڑا سا بھاگنا ہوگا اس سے پہلے کہ گوست ریڈر آ کے مجھے پیل دے تمہیں کیا لگتا ہے ہامیٹی کہ تم بھاگ جاؤ گے مجھ سے ہاں گوست ریڈر میں تو چھپ گیا ہوں اس والے بڑے سے شیطان کے موں کے اندر ایک سیکنڈ رکھو میں ہیل گوڈ سے پرمیشن لے کر آتا ہوں اس کے بعد تمہارا لاس سینٹوس جا کے بندوبس کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوست ایڈر میں کونسا کوئی تم سے ڈرتا ہوں تو یار گائز فیلال اس والے اپیسوڈ کو ہم لوگ کو یہی پہ انٹ کرنا ہوگا ملتے ہیں ایک اور گیم پلی کے اندر ٹیل دن ٹی کے اینڈ با پائی